السلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں پائناپل جلی اور فروٹ کا میٹھا شادیوں والا جو بہت ہی مزیدار بنتا ہے ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر چینل پر نئے ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے آگے بڑھنے میں مدد کریں اور اگر ریسیپی پسند آتی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اب چلیے بسم اللہ کے دے میں اس ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک ہیچی پائناپل جیسے میں نے اچھے سے گریٹ کر لیا ہے اس طریقے سے آپ کو گریٹ کرنا ہوگا باریک پائناپل کو گریٹ کرنے کے لیے صرف سٹیل کا گریٹر کا ہی استعمال کریں اب چلیے دوسری طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک بڑا سا پتیلہ اور اسی کے اندر شامل کریں گے ایکزیکٹی ٹو ہنڈڈ گرام جتنا گھی گھی جیسے ہی گرم ہوتا ہے ہم اس کے اندر شامل کریں گے پان سے چھے الائچی اور ایک دالچینی کا تکڑا گھی کو اچھے سے گرم کر لیں گے اور اسی کے اندر شامل کریں گے گریٹڈ پائناپل پائناپل پکنے کے لیے کم اسکم اس کا کچھا پن جانے کے لیے کم اسکم پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں تو ہم اسے اچھے سے گھی میں بھون کر ایک پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈھک کر پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ پندرہ منٹ کے بعد آپ کو بتا رہی ہوں ہائی فلم پر ہے میٹھا پائناپل اچھے سے پک رہا ہے اس کو میں اچھے سے ملا رہی ہوں ابھی اس کے اندر تھوڑا سا موشٹر لگ رہا ہے مجھے تو ہم اسے کلوز کر کے پھر سے ایک پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے پانچ منٹ کے بعد پینپل کے اندر پانی تھا وہ خوشک ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر چینی ڈال کر اسے پکائیں گے چینی میں نے یہاں پر 800 گرامز جتنا استعمال کیا ہے کبھی کبھار اگر پینپل تھوڑا کھٹا ہو تو ایک کیجی سے زیادہ بھی چینی لگ سکتے ہیں پینپل کو چینی کے ساتھ اچھے سے مکس کرتے ہوئے پکائیں گے جیسے ہی آپ پینپل اس کے اندر شامل کریں گے بہت تیزی سے چھیٹے اڈنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے ایک پانچ منٹ کے لیے یہ پانچ منٹ کے بعد آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں یہ دیکھیں چینی کتنا تیزی سے پک رہی ہے آپ کو بیچ بیچ میں اسے ڈھک کر ہی چمچ چلا کر ہلانا ہوگا کیونکہ چینی نیچے سے بہت جلد چپک جاتی ہے اب چینی اچھے سے پک چکی ہے پینپل بھی چینی کے ساتھ اچھے سے پک چکا ہے تو اب ہی ہم اس کے اندر شامل کریں گے کھویا کھویا میں نے یہاں پر ہاف کیجی استعمال کیا ہے ایک کیجی پینپل کے لیے ہاف کیجی کھویا کافی ہوتا ہے کھویا کو میٹھے کے اندر اچھے سے ڈھال کر ہم مکس کر لیں گے یہ جو لنپس آپ کو دیکھ رہے ہیں اسے آپ کو نکالنا ہوگا یہ دیکھیں کھویا چینی اور پینپل اچھے سے پک رہے ہیں یہاں پر میں نے کوئی کلر ایڈ نہیں کیا ہے آپ چاہے تو اس وقت کلر ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور چینی کھویا اچھے سے پک جانے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے پلین کیک پلین کیک کا جو اوپر کا براؤن پارٹ ہوتا ہے اسے نکال لیں اور اسے اچھے سے میش کر کے اس کے اندر شامل کر لیں ہاف کیجی پلین کیک کا استعمال کیا ہے یہ میٹھا کم از کم بیس سے پچیس لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں میڈیم سائز کے باؤل میں آپ نکال لیں اس کو اور اچھے سے پینپل کو مکس کرنے کے بعد ہم اسے ڈھک کر بیس منٹ کے لیے بلکل لو فلم پر پکائیں گے اب یہ بیس منٹ کے بعد مٹھا ہمارا تیار ہے ابھی ایک انگریڈینٹ اس کے اندر شامل کرنا باقی ہے اسے تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے پھر اس کے اندر وہ چیز کو آٹ کریں گے جب تک یہ ٹھنڈا ہوتا ہے ہم بنا لاتے ہیں جلی تو جلی کے لیے میں نے یہ ہم پر لیا ہے پان اور اسے کے اندر شامل کریں گے 300 ml جتنا پانی اور 100 ml پانی ہم نے اس جگ میں لے لیا ہے اور اسے کے اندر شامل کریں گے جلی کے مکچرز اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے جب تک پانی گرم ہوتا ہے ہم جلی کے مکچرز کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کے اندر شامل کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے ایک بوائل آئرنے تک پکائیں گے جیسے ہی ایک بوائل آجاتا ہے ہم اسے ایک کنٹینر میں شامل کریں گے بہت ٹھیک نہیں کرنا ہے ہمیں فلات پیسز مل جائیں جلی کے تو کافی ہوگا اس طریقے سے کٹ کر کر ہم جلی کو تیار کر لیں گے اور یہاں پر ہمارا میٹھا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے امول کا میٹھائی میٹ ایک ٹوہنڈرڈ ایمل کا پورا کیان میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے یہ ایک کیجی کے لئے پرفیکٹ میجرمنٹ ہے کنڈینز میلک اس کے اندر شامل کریں اور میٹھے کو اچھے سے مکس کریں یہ دیکھیں یہ ہمارا میٹھا تیار ہے آپ کو جتنا میٹھا سرف کرنا ہو اتنا میٹھے کو آپ ایک ڈش آؤٹ ڈری میں لے لیں گے اور اس طریقے سے جلی کو اوپر سے شامل کریں گے اور کھناروں سے میاہ پر انار اور ایپل کا استعمال کر رہی ہوں انار کا سیزہ نہیں ہے اس لئے یہ پنکش کلر کے دانے لگ رہے ہیں اور انار اور ایپل اپنا پانی نہیں چھوڑتے ہیں میٹھے میں اس لئے ان کو شامل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ دوسرے فروٹ شامل نہ کریں کیونکہ وہ پانی چھوڑ دیں گے اور میٹھا خراب ہو جائے گا ایڈڈ فلیورز کے لئے آپ اس کے اندر ٹوٹی فروٹی اور چھوڑی کا استعمال کر سکتے ہیں سبھی فینسی لوک دیتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور ابھی میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں کٹے ہوئے بادم لیجئے ہمارا پانیپل جلی فروٹ کا میٹھا بن کر تیار ہے بہت ہی بہترین طریقے سے بنا ہوا تھا بہت ہی مزیدار بنا ہوا تھا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور پسند آئے تو میرے ریسپی اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اب تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے آگے بڑھنے میں مدد کریں پھر ملتی ہوں اگلی نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ